بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید عمران شکفت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کل کے وی لاغ میں برسبیل تذکرہ ہو گیا تھا پاکستان کو درپیش چیلنجز کا حکومت کی کارکردگی کے ساتھ جب کے متعلق میں گفتگو کر رہا تھا تو اس میں ذکر ہوا تھا کہ پاکستان کو جو ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ سیکیورٹی کا کہ بھارت جو ہے وہ چین میں اپنی جو اس کو حضیمت اٹھانا پڑی ہے اس کا ذمہ دار پاکستانی ریاستی اداروں یعنی پاکستان کی فوج کو سیدھا سیدھا سمجھتا ہے کہ شاید چین کے ساتھ مل کے یا چین نے جو ایڈوینچر کیا ہے اس کے خیال میں اس میں پاکستان بھی ملوث ہے تو کراچی میں اب اس کے جب میں نے یہ کی بات تو پھر میرے کچھ سورسز ہیں وہ ایکٹیو ہوئے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تو مجھے کچھ انفرمیشن دی ہے جو بڑی خوفناک ہے تو کراچی میں اس سے متعلق ہے زیادہ تر اور ایک انڈین پلین جو ہے وہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے ڈگ اوٹ کیا ہے ٹریس کیا ہے اور کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے اس کی تفصیل ہے میرے پاس جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اچانک سے کراچی میں جو سیکیورٹی حملوں سیکیورٹی اہلکاروں پر جو حملوں میں تیزی آگئی تھی اس کے بعد حساس اداروں نے بڑے پیمانے پر شہر میں آپریشن شروع کر دیا تھا یہ منظم حملے کون کر رہا تھا اور اس کے پیچھے کون تھا اور اچانک ان میں تیزی کیسے آئی اس کی ساری تفصیلات اب سب نے آ چکی ہیں آپ جانتے ہی ہیں جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ بھارت لداخ میں چین سے عبرتناک شکست کھانے کے بعد سکون سے نہیں بیٹھا وہ بھارت کے سر پر اس وقت کہتے ہیں نا کہ وہ بدلے کی انتقام یا انتقام اس کے سر پر سوار ہے سادہ لفظوں میں تو اس نے اس کا انتقام لینے کا طریقہ کیا بنایا ہے کہ پاکستان اور چین میں بہت وقت اپنی جو پراکسیز ہیں ان کو ایکٹیو کر دیا ہے جو پہلے بھی خیر ایکٹیوی تھی لیکن ان کی ذرا نئے سرے سے صف بندی اس نے کی ہے میرے پاس جو زیادہ معلومات ہیں وہ پاکستان سے متعلق ہیں کیونکہ پاکستان ہی ہمارا کنسرن ہے چین میں آپ صرف یہ اشارہ کافی ہے کہ اچانک سے ہانگ کام جو ہے وہ چین اور بھارت کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ وہ بھارت کو پہلے بھی ہلکا فلکا سپورٹ کر رہا تھا بہت زیادہ کھلکے سپورٹ اس نے کرنا شروع کر دیا ہے تو پاکستان میں اس نے آپ جانتے ہیں بلوچستان میں تو پہلے سے بہت کچھ کر رہا ہے تو اب اس نے ایک کلیبوریشن بنایا ہے پاکستان کے بلوچستان سندھ اور قبائلی علاقوں میں اس نے جو اناثر پاکستان کے خلاف ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کو ایکٹیو کر دیا ہے ہمارے جو سیکیورٹی اداروں پر حملے وہاں پر شروع ہو چکے ہیں اور ان حملوں پر پاکستان کے ایک علا افسر ہے سیکیورٹی سے متعلق ان کی ذمہ داریاں ہیں ان سے میری آج یہ گفتگو ہوئی ہے یہ ساری معلومات مجھے ان سے ملی ہیں اور پھر میں نے ایک کراس چیک بھی کیا ہے تاریخ عبیب صاحب ایک پاکستان کے معروف صحافی ہیں کراچی میں ان کا کافی دور گزرا ہے جب کراچی جن دنوں بد امنی ہوتی تھی تو انہوں نے کراچی کو بڑے اچھے طریقے سے رپورٹ کیا ہے ان کے بڑے ریسورسز ہیں ان کے پاس اندر کی خبریں ہوتی ہیں تو میری ان خبروں کی تصدیق بھی انہوں نے کی ہے تو میرے جو سورس ہیں جن کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں ان سے جب میری بات ہوئی کہ یہ اچانک سے معاملات جو تیزی آئی ہے اس پر انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ حملے ہو گئے کیونکہ ان حملوں نے یہ چھوٹی نویت کے حملے تھے مگر ان حملوں نے ہمیں بروقت الٹ ہونے کا موقع دے دیا ہے ہمارے انہی ذرائع کے مطابق اچانک سے متحرک ہونے والے نیٹورک کا پاکستان کے سیکیورٹی داروں نے لگایا بھی ہے اس تک پہنچے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ گرفتار بھی ہوئے ہیں پاکستان میں موجود اس نیٹورک کے آپریٹسز جو ہیں ان میں سے کوئی پانچ چھے کے قریب میری اطلاع کے مطابق گرفتار ہوئے ہیں باقی اب یہ نیٹورک جو ہے اس کو مزید ڈی کوڈ کرنے کی اس وقت ہمارے جو حساس ادارے ہیں وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں تو ہوا یہ ہے کہ بلوچستان میں پاکستان مخالف سرگرمیاں کرنے والی مبینہ بھارتی جنٹس نے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں پاکستان سے نراز لوگ ہیں اور برملا یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف کسی سے بھی مدد لینے کو لیے تیار ہیں ہر بیار مری ہیں برامدہ بکٹی ہیں کھلم کھلا یہ انڈین سپورٹ جو ان کو ملتی ہے اس کا اطراف کرتے ہیں تو انہوں نے وہ یہ کہلیں کہ جو مل رہی تھی ان کو فنڈز جو مر رہے تھے پیسہ جو مر رہا تھا وہ حاصل کرنے کے لیے ایک انہوں نے دھونگ رچایا کہ ہم سارے کٹھے ہو گئے یعنی کٹھے ہو کے پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں جتنے بھی نراز گروپ تھے پاکستان سے بلوچ نیشنلسٹ جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے جو پہاڑوں پر چڑے ہوئے ہیں تو ان تجزیموں کے درمیان جو ہے وہ دو دو ہزار اٹھارہ میں ہی اسی پیسے پر اختلافات پیدا ہو گئے تھے اور پھر انہوں انہی گروپوں میں باہمی تصادم شروع ہو گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا اور جو ان کی لڑائی میں دشتگرد مر دیتے تھے تو وہ ان کی لاشیں جب ملتی تھی تو پاکستان میں پھر شور اٹھانے والے اٹھاتے تھے کہ یہ بلکہ خود بھی یہ بلوچ جو لیڈر ہیں یہ کہتے تھے کہ یہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کا ظلموں سے تمہیں یہ اس خاتے میں ڈال دیا جاتا تھا بہرحال یہ تو ہوگی ایک بات تو اب ان گروپ کو پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ انسان کے بچے بنو پیسے لو اور جس طرح ہم باڑتے ہیں اسی طرح یہ آپ نے کھانے ہیں مل کے اور جو ہم آپ کو اگلا منصوبہ دے رہے ہیں اس پہ اپنے کام کرنا ہے تو یہ دوبارہ سے سرگرم ہو چکے ہیں ہمارے ذراعہ کے مطابق مجودہ صورتحال میں ران پاکستان میں بڑے بیمانے پر کام شروع کیا ہے اور بڑا جس کو لیتھل کمبینیشن بنائے ہیں وہ لیتھل کمبینیشن کیا ہے کہ نراز بلوچ اور جو نراز سندھی تھے ہمارے بھائی ان کو اور جو مہاجر ہیں جو لندن سے جن کا تعلق ہے ایمکو ایم لندن کے ساتھ ان کو انہوں نے کٹھا کیا ہے اب ایک بات ضروری ذہن میں رکھ لیں کہ جب ہم بھارتی ایجنٹ کہتے ہیں یا اغدار کسی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کلبوشن جس طرح ہم نے پکڑ لیا تو سارے انڈیا سے ہی ان کے ایجنٹ آئے ہوں گے یہاں پہ بھی جس طرح ہمارے نراز لوگ ہو جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے تو وہ جو ہیں وہ دشمن کا عالا بن جاتے ہیں یا ان کو آسانی سے استعمال کیا جاتا ہے تو میں ان کے لیے جو لفظ بور رہا ہوں وہ اپریٹس بور رہا ہوں میں ان کو غدار نہیں کہہ رہا کیونکہ یہ کام میرا نہیں ہے کسی کو اس طرح کہنا تو یہ کام جو ہے وہ کسی عدالت کا ہے برحال ہم اس بحث میں نہیں پڑتے تو ہمارے خفیہ داروں کے لیے جو ہیں وہ ایسے ناصر کو استعمال کرنا ان کے لیے بڑا آسان ہے انڈیا کے لیے تو وہ کر رہے ہیں اس حوالے سے سندھ میں ایم کی ایم کے دھڑوں میں موجود جو اناصر ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کوم پرس جو سندھی تنظیم میں ہیں وہ ہیں آہ قبائلی علاقوں کے جو نراز لوگ ہیں وہ ہیں جو دشمن کے ہاتھوں میں کھیر رہے ہیں ان پر مشتمل ایک بڑا لیتھل کمبینیشن بنایا ہے ایک نیٹورک نیا ہے یہ جو نئے آلائنس ہے اس لیے خوفناک ہے کیونکہ اس میں ہماری تین جو صوبے ہیں سندھ بلوچستان اور پختون یہاں کے رہنے والےوں میں سے جو اناصر پاکستان سے ناخوش ہیں اور کچھ تو ہیں جنہوں ناخوش ہیں لیکن زبان اقلامی بات کرتے ہیں پولیٹرک ڈائلاغ کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو بندوق اٹھا چکے ہیں یہ لوگ ان میں شامل ہیں اور اس وقت وہ ایک خوفناک کھیل کھیلنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اچھا اب میں ایک اور بات آپ کو کہہ دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ پنجابیوں میں بھی مدہشت گرنی ہو تک یا صرف پنجابی ہی جب ہم یہ والی بات کرتے ہیں کہ جی سندھ نراز بلوچین نراز یا پختون نراز تو پنجابی سارے محبوبتان ہیں ایسی بات نہیں ہے پنجابیوں میں بھی اس طرح کے ایجنٹ ہوتے ہیں جماعت الدعوی کے امیر پروفیسر حافظ سعید کو قتل کرنے کے لیے راہ نے جو ٹیم تشکیل دی تھی وہ ساری خالص پنجابی جاتوں پر مشتمل تھی اور آئی ایس آئی نے اس نیٹورک کو ٹریس آؤٹ کیا اور گرفتار کیا اور حافظ سعید کے قتل کی سازش نکام بنائی یہ 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 واقعہ رپورٹ ہو چکا ہے یہ میں کوئی آپ کو بڑا کوئی انکشاف نہیں کر رہا تو بھارج و بلوچستان میں دہشت گردوں کو بلوچ لبریشن فرنٹ کے نام پر اکٹھا کر کے پیسے بانٹ رہا تھا اب سندھ میں سندھو دیش ریولیشنری آرمی کو اچانک سے سامنے لے آیا ہے جس میں شفی برفت جیسے پاکستان مخالف شامل ہیں جو پہلے ریلوے ٹریکس پر حملے کرتے تھے اب اس یعنی سندھو دیش ریولیشنری آرمی کے پلیٹ فارم سے اب کھل کر وہ بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور ہمارے جو سکیورٹی کے ادارے ہیں ان پر وہ حملے کر رہے ہیں تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو کل ادم جیے سندھ متحدہ محاذ میں اندرونی اختلافات پیدا ہوئے تھے میں تھوڑا سا آپ کی اس کو بیگراؤنڈ بتا رہا ہوں یہ گروپ اس اختلافات کی وجہ سے بنا اور اس سے قبل تحقیقاتی ادارے جو ہمارے ہیں وہ کل ادم سندھ البریشن آرمی کا تعلق جیے سندھ متحدہ محاذ سے جوڑتے آئے ہیں سندھو دیش جو ہے سندھو دیش ریولیشنری آرمی گلشن حدید میں چینی انجینئروں کی گاڑی سکھر میں سی پیک اہلکاروں سمیت کراچی میں ایک ایسی چو اور رینجرز پر حملوں کی ذمہ داری قبول کر چکی ہے یہ اس سندھ گروپ چین اقتصادی رہداری جو ہے پاک چین اقتصادی رہداری سی پیک جیسے کہتے ہیں اس کی مخالف ہے اور سندھ کے مادنی وسائل پر مقامی حقوق جو ہے ان کا ان کا حامی ہے یہ گروپ حالانکہ یہ اٹھارویں ترمیم میں یہ حقوق دیئے جا چکے ہیں تو سندھ دیش ریولیشنری آرمی کو اسکرشاہ گروپ بھی کہا جاتا ہے جس کا سربراہ شاہ آنایت کے نام سے پہچان رکھتا ہے اسکرشاہ دو ہزار پانچ میں گرفتار ہوئے اور پانچ سال کے بعد ان کی رہائی عمل میں آئی جس کے بعد انہوں نے اپنا یہ والا گروپ دانے کا فیصلہ کیا آہ کل ادم سندھ دیش ریولیشنری آرمی کا کہنا ہے آہ کہ جی اے سندھ مہاز کے سربراہ جو ہیں وہ شفی برفت مسلح جدوجہر سے دستبردار ہو گئے تھے مگر اس دوران ان کے چالیس ساتھیوں کو حلا کر دیا گیا جس کے بعد وہ آہ انتقاما جو ہیں وہ دوبارہ یہ والا کام کر رہے ہیں اور اس وقت شفی برفت اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ جرمنی میں سیاسی پناہ دی ہوئے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کے آپریٹ کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ مل کے تو سندھ میں آہ حالات مزید خراب کرنے کی غرض سے انڈیا نے جو کمبینیشن بنایا اس میں ایم کیو ایم لندن کو ایکٹیو رول دیا ہے بھارت کا نعم انصوبہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم لندن کے ساتھ جتنے بھی لیتگی پسند ناصر آہ ہیں ان کو مرچ کر دیا جائے اور ان دھڑوں کی جو سربراہی ہے وہ التاف سین کو دے دی جائے اور التاف سین آپ کو پتا ہے کہ ایک وقت تھا کہتے تھے وہ نعرہ لگاتے تھے کہ بابا مہاجر ان کو کہلوانے کا شوق ہوتا تھا یہ نعرہ بھی لگواتے تھے کہلواتے بھی تھے اب وہ بابا سندھو دیش کہلوانا انہوں نے شروع کر دیا ہے اور آخری خطاب میں اگر آپ نے ان کا سنا ہو تو اس کا انہوں نے برملا اظہار بھی کیا ہے ہماری سیکیورٹی ایجنسی اس حوالے سے بھی تحقیق کر رہی ہیں کہ پاکستان میں کام کرنے والی جو ایمکیم پاکستان ہے اس کے کون کون سے رہنما اس وقت آہ لندن کے ساتھ رابطے میں ہیں کیونکہ اگر وہ لندن کے ساتھ رابطے میں ہوئے تو پھر وہ جو یہ انڈیا کا نیا پلان ہے آہ جو پکڑا گیا ہے وہ پکڑا کس طرح گیا ہے کہ لیاقت آباد پل کے قریب جو بمد مکہ ہوا تھا سیکیورٹی حلقوروں پر جو حملہ ہوا تھا اس کیس کی افتیش کے دوران آہ جو کہہ لیں کہ ایک آہ اورنگی ٹاؤن میں ایک گھر میں چھاپا مارا گیا وہاں پر ایک جو تھی مہاجر فریڈم آہ لبریشن جو ہے آہ ایک تنظیم فائٹر ایک تنظیم ہے آہ وہ پکڑی گئی وہ پتا چلا کہ یہ بیسیکلی آہ جو ہے محمود صدیقی یہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں محمود صدیقی ایمکی ایم کے وہ رہنما ہیں جو بڑے عرصے سے انڈیا میں مقیم ہیں اور اس وقت جتنا بھی کام سندھو لبریشن آرمی اور اس کو مرج کرنے کا ہو رہا ہے اور بلوچیوں کو جو شامل کیا جا رہا ہے اس ساری نئی مومنٹ میں یا نئے منصوبے میں یہ بنیادی جو رول ہے انڈیا میں بیٹھ کر وہ محمود صدیقی پلے کر رہے ہیں تو ان تک وہ لوگ گرفتار ہو چکے ہیں اور جو کال ٹریسز ہوئی ہیں پاکستان میں ان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان ایمکی ایمکی بھی ہیں اور وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو یہ نیا پلان انڈیا کا وہ ڈیکوٹ کر چکے ہیں مزید ڈیکوٹ کر رہے ہیں اور جو لاستعمال ہو رہا ہے اس میں جو لوگ ملوث ہیں اس میں ان کی جو آپ سمجھیں کہ ان کو بھی ڈیکوٹ کیا جا رہا ہے اور بہت جلد بڑے پیمانے پر بڑی گرفتاریاں سامنے آنے والی ہیں دوسرے لفظوں میں پاکستان کے جو سیکیورٹی سے متعلقہ ادارے ہیں یہ ان کو ایک پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے ایک بڑی کامیابی ملی ہے جس میں بھارت جو تھا وہ پاکستان کے خلاف ایک زہریلا کام ایک زہریلا منصوبہ یعنی پاکستان اور سندھ کو یوں کہہ لے کہ سندھ کو پاکستان سے لیدہ کرنے کا بلوچستان کو تو وہ کرنا ہی چاہتا ہے تو اب وہ سندھ کو جو اس کا نیا منصوبہ تھا اگر ہم اس کو باٹم لائن پہ آئیں تو وہ یہ ہے کہ انڈیا بلوچستان کے بعد اب سندھ کو بھی پاکستان سے لیدہ کرنے کا پلان بنا چکا ہے جو پاکستان کے حساس اداروں نے ڈیکوٹ کر لیا ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی سلامتی برکر آ رکھیں بہت بہت شکریہ